اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ اردو سفر کا ویڈیو دیکھ رہے ہیں آج ہم آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں سبق نمبر 22 جو کتاب ہے آٹھوی جماعت کی ہماری کتاب اور سفر نمبر ہے 118 انوان ہے پلاسٹک ڈاکٹر محمد اسلم پرویز تاریخ پیدائش 30 دسمبر 1954 نباتات کے ماہر ہیں موصوب ساکر حسین دہلی کالج دہلی یونیورسٹی کے پریسپل رہے ہیں اس وقت مولانا ازاد نیشنل اردو یونیورسٹی ہیڈراباد کے وائس چانسلر ہیں وقت کے اہم سائنسی موضوعات پر سنجیدہ انداز میں متواتر باقائدگی کے ساتھ بالخصوص قومی آواز دہلی میں لکھتے رہے یہ ایک اخبار کا نام ہے اور یہ جن کا بتایا جا رہا ہے تعرف وہ مطلب پہلے زاکر حسین دہلی کالج کے پریسپل تھے اور اب جو ہے وہ مولانا ازاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں اور سائنس کے بارے میں نے بہت سارے مضامین لکھے ہیں ان کے جو مضامین رسالوں اور اخبارات میں چھپتے رہے سائنس کی باتیں کے عنوان سے کتابی شکل میں شائع کیا یہ ان کی پہلی کتاب ہے سائنس کے موضوع پر ان کی کئی کتابیں ہیں ان کی تحریروں نے سائنس کے تقریباً سبی جدید موضوعات کا آہاتہ کیا ہے اردو میں سائنسی صحافت کو اثر انوں زندہ کرنے میں انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے آپ نے ایک رسالہ سائنس فروری 1994 یعنی 1994 کو جاری کیا جو آج تک پابندی سے شائع ہو رہا ہے اگر آپ کو بھی سائنس پڑھنے کا بہت شوق ہے تو آپ ان کی کتاب پڑھ سکتے ہیں یا اس رسالے کے بارے میں پتا کر کے اپنے لئے شروع کر سکتے ہیں ہماری آج کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں پلاسٹک کا دخل نہ ہو بچوں کے کھلونے ہوں یا سکول کے بستے کپڑے ہوں یا برطن بجلی کے سمان ہوں یا الیکٹرونک آلے غرض ہر جگہ پلاسٹک جلوہ کر ہے اگرچہ پلاسٹک کی موجودہ شکل کی ایجاد کو تقریباً پچاس سال ہی ہوئے ہیں لیکن اس مختصر سی مدت میں اس عجیب و غریب مادے نے ایسی ایسی صورتیں اختیار کی ہیں اور اتنے انواع و اقسام کے سامان مہیا کیے ہیں کہ اقل دنگ رہ جاتی ہے در حقیقت پلاسٹک در حقیقت ایک کیمیائی مادہ ہے کیمیائی مادوں کے جس خاندان سے یہ تعلق رکھتا ہے ان کو پولیمرز کہا جاتا ہے پولیمرز مختلف قدرتی شکلوں میں بھی ملتے ہیں مثلا شہد کی مکھی کے چھتے سے حاصل کیا ہوا موم بھی ایک پولیمر ہے چیڑ کے درختوں سے حاصل ہونے والے ریزن جو کہ وارنش اور رنگ سازی میں استعمال ہوتے ہیں قدرتی طور پر پودوں میں پائے جانے والے پولیمر ہوتے ہیں پودوں میں پایا جانے والا ایک اور اہم پولیمر ربر ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے پلاسٹک اصل میں کیمیکل ہے اور یہ پہلے پیڑوں سے حاصل کیا جاتا تھا اور بہت ساری چیزیں سے بنائی جاتی ہیں سب سے پہلے یہ جو ہے پولیمر کے بارے میں بتا گیا کہ پولیمر ہوتا ہے جو سب سے مین اس کا انگلیڈینٹ ہوتا ہے سب سے پہلے انسان کا سافقہ ان قدرتی پولیمر سے ہی پڑا تھا قدرتی پولیمر ہماری بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا نہیں کر سکتے تھے اس لئے سائنس دا مسنوی پولیمر بنانے لگے سب سے پہلے مسنوی پولیمر انیسوی صدی کے اب آخر میں ایک امریکی سائنس دا جان ویزلی ہیارٹ نے بنایا تھا جسے ہم سیلولائٹ کے نام سے جانتے ہیں جس پلاسٹک پر فوٹو کے نیگٹیو تیار ہوتے ہیں وہ بھی سیلولائٹ ہے سیلولائٹ کی اجادنے فوٹوگرافی اور فلم سازی کے میدان میں جو انقلاب برپا کیا ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے بعد ازا پودوں کے ریشے اور چھالوں سے کئی قسم کے پولیمر تیار کیے گئے مثلا سیلولائٹ جس کو عرف عام میں ہم پنی کہتے ہیں رنگ برنگی چمکدار پنیاں آج مختلف کاموں میں استعمال ہوتی ہیں ریون نامی دھاگہ بھی اسی عمل سے بنتا ہے جس سے بنے ہوئے کپڑوں کا استعمال آج بہت عام ہو چکا ہے تاہم ان تمام اقسام کے پولیمرز میں کسی نہ کسی شکل میں قدرتی مادوں کا استعمال ہوتا تھا مطلب جتنی بھی چیزیں ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں پولیتھن ہیں اور کپڑے ہیں سب میں پولیمر استعمال ہوتا ہے اور وہ نیچرل ہوتا ہے لیکن اب کیا ہوا ہے کہ مانگ بہت زیادہ ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے تو اب آرٹیفیشل طریقے سے بنائے جانے لگا لیکن اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آج ہر قسم کے پولیمرز ست فیصد مسنوعی سامان سے بنائے جاتے ہیں جن میں قدرتی خزانے کی کوئی چیز استعمال نہیں ہوتی اس فن میں انسان نے اتنی مہارت حاصل کر لی ہے کہ ربر تک مسنوعی طریقے سے بنائے جاتے ہیں ان تمام اقسام کی مسنوعی چیزوں کو پلاسٹک کے نام سے جانا جاتا ہے پلاسٹک کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں ایک قسم وہ ہے جو گرم کرنے پر پگل جاتی ہے اس کو تھرمو پلاسٹک جس کے معینی حددت یا گرمی سے متاثر ہونے کے ہیں اس کا استعمال کھلونے اور اسی قسم کی دوسری مسنوعات بنانے تک محدود ہے دوسری قسم وہ ہے جو گرم کرنے پر نہیں پگلتی اور نہ ملائم ہوتی ہے اس کو تھرمو سیٹ کہتے ہیں ہماری روز مرہ کی زندگی میں تھرمو پلاسٹ کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے ان میں سب سے زیادہ مستعمل نائلون ہے بادبان کی رسیوں سے لے کر پیراشوٹ تک برش سے لے کر کپڑوں تک نائلون کا استعمال نظر آتا ہے نائلون کی کامیابی سے مزید اقسام کے مسنوعی دھاگوں کی ایجاد کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے ان سے بنے ہوئے سویٹر جیکٹ اور دوسرے ملبوسات آج بکسرت استعمال ہوتے ہیں ان کی بنیزبت ان دھاگوں کے کپڑے زیادہ دیرپا ہوتے ہیں اور آسانی سے دھوئی بھی جا سکتے ہیں کیونکہ ان کا جیسے انہیں واش کرتے ہیں تو ان کا ویٹ زیادہ نہیں ہوتا جو نیچرل روئی ہوتی ہے وہ بھاری ہو جاتی ہے اور جو فائبر والی روئی ہوتی ہے جو آرٹیفیشل طریقے سے بنائی جاتی ہے اس میں مطلب جیکٹ میں بھر دیتے ہیں یا کلٹ بغیرہ میں ڈالتے ہیں تو وہ جہر آم سے دھول بھی جاتے ہیں اور آسانی سے مطلب بن بھی جاتے ہیں پول ایتھائیلین جس کو عرف عام میں پولیتھین کہتے ہیں سے بنی ہوئی تھیلیاں آج ہر دکاندار کے پاس نظر آتی ہیں سچ تو یہ ہے کہ ان تھیلیوں نے ہم کو ایک نئی طرزی زندگی سے روشناس کرایا ہے جو کہ آج کی مشروف زندگی کے مزاج کے این مطابق ہے اب آٹے دال سے لے کر گھی، تیل، مکھن، دودھ اور جوز تک پولی پیک میں دستیاب ہیں انڈوں کی ٹریئر پھلوں کے کارٹن بھی اپلاسٹک کے نظر آتے ہیں یہ دیرپا بھی ہوتے ہیں اور ان کی تیاری میں پیر پودوں کی لکڑیاں بھی برباد نہیں ہوتی پلاسٹک کے اس ہمہ گیر استعمال نے ہمیں روئی، جھوٹ، باس اور ربڑ کے پودوں سے کافی حد تک بے نیاز کر دیا ہے مطلب اب ان کی ضرورت کم پڑ رہی ہے پلاسٹک کی ایک اور قسم جس کا نام ٹیفلون ہے آج کل کافی مقبول ہو رہی ہے جن برطنوں کی اندرونی سطح پر ٹیفلون کی پرت چڑی ہوئی ہوتی ہے ان پر کوئی بھی چیز چپک نہیں پاتی جبکہ عام قسم کے برطنوں میں چیزیں چپک جاتی ہیں جنہیں صاف کرنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے پلاسٹک کا استعمال صرف کھلونوں، کپروں اور برطنوں تک ہی محدود نہیں بلکہ خلائی جہازوں میں بھی اب پلاسٹک استعمال ہوتی ہے ایسی ہی ایک پلاسٹک میرلون ہے جو کہ شیشے کی طرح شفاف ہوتی ہے، ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے لیکن اس کی مضبوطی کا یہ عالم ہے کہ بلکل قریب سے چلائی گئی گولی سے بھی اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا اس کے علاوہ سمندر کی گہرائیوں میں بھی پلاسٹک کا استعمال کیا جا رہا ہے سلیکون، ربر ایک ایسی پلاسٹک ہے جو جلی کی معنی پتلی ہے یہ جلی ہوا کو تو اپنے اندر سے گزرنے دیتی ہے لیکن پانی کو روک لیتی ہے اس کے اندر بیٹھ کر انسان پانی سے محفوظ رہتا ہے اور اسے ہوا بھی ملتی رہتی ہے اس کی مدد سے مسنوئی پھیپڑے بھی تیار کیے گئے ہیں جو کہ لمبے آپریشن کے دوران مریضوں کو تازہ ہوا مہیا کرتے ہیں یہ تو آپ کو ایک نئی بات پتہ چلیے ہوگی باقی چیزیں تو پلاسٹکی ہم اپنی ڈیلی لائف میں دیکھتے رہتے ہیں لیکن ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ جو سیلیکون ہے اس سے جو ہے آرٹیفیشل لنگز بنایا جاتے ہیں اور جو مطلب بہت لمبے لمبے آپریشن ہوتے ہیں اس میں مریض کو تھوڑی دیر کے لئے فکس کر دے جاتے ہیں تاکہ مریض کو تازی ہوا ملتی رہے اور سانس لیتا رہے زندہ رہے پلاسٹک کی اقسام اور ان کے استعمال کی فہرست اتنی طویل ہونے کے باوجود بھی اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے جس رفتار سے یہ تحقیقات چل رہی ہیں ان سے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید مستقبل میں ہمارے ارد گیٹ کی ہر چیز پلاسٹک کی ہی ہوگی آخر میں نام لکھا ہے ان کا رائٹر کا ڈاکٹر اسلم پرویز ٹھیک ہے آپ غور کرتے ہی ہیں کہ کتنی ہمارے آس پاس چیزیں پلاسٹک کی نظر آتی ہیں اور ہر گھر میں نظر آتی ہیں تو پلاسٹک جو ہے وہ زمین میں بھی آسمان میں بھی سمندر میں ہر جگہ پلاسٹک ہی پلاسٹک استعمال ہو رہا ہے آگے آرہے ہیں آپ کے الفاظ معینی ریزن کا ملعب ہوتا ہے ایک انگریزی لفظ ہے یہ گاڑا مادہ یعنی گون چپکنے والی کوئی چیز اور وارنش ہوتا ہے انگریزی لفظ جیسے ہم فنیچر دیکھتے ہیں تو اس پر کیا ہوتا ہے کہ لکڑی اور لوہی کی چیزوں پر چمکانے کی غرصے پھیرا جانے والا روغن یا روغنی پالش اس کے بعد آپ کے ہیں خالی جگہ اور سوال جواب جملے واحد جمع الفاظ متعزاد اور تھوڑا سا یہ ہے ختمہ سکتہ اور رابطہ واوین سے آپ متعلق پہلے پڑھ چکے ہیں زیل کے پیرگراف میں رموز و اوقاف کا استعمال کیجئے رموز و اوقاف مطلب یہ جو چیزیں ہوتی ہیں انورٹی کومہ اور کومہ اور یہ فل اسٹوپ اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کسی جگہ لگانی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے اس کا ہم آپ کو الگ سے ایک ویڈیو بنا کے لکھائیں گے یا خالی آپ کو اسے پڑھنا ایک دن سواری میں کسی نے انہیں ایک ڈھیلہ مارا سپاہی دوڑ کر پکڑ لائے انہوں نے کہا ہزار روپے دے دو سب حیران ہو گئے اور عرض کی کہ جو نالائک خابل دشنام بھی نہ ہو اسے نام دینا آپ ہی کا کام ہے انہوں نے کہا لوگ پھلے ہوئے درخت پر پتھر مارتے ہیں جو میرا پھل ہے مجھے دینا واجب ہے اس میں جو سینگ ہے اس میں واوین لگا دیں گے اور جو جیسے کوئی جملہ ہے اور لمبا ہے اس کے بیچ میں کومہ لگا سکتے ہیں اور لاست میں ختمہ لگا دیں گے بیچ میں سکتہ لگا دیں گے اور واوین لگا دیں گے جو کسی کا سینگ ہے کسی کا قول ہے سبق میں بیان کردہ چیزوں کے علاوہ اور کون کونسی چیزیں ہیں جو پلاسٹک سے بنائی جا رہی ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں چلیے اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا کیا کیا کام ہے پہلے ہیں یہ الفازمائنی یہ لکھا ہوا ہے ریزن ریزن جو ہے انگریزی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے گاڑا مادہ گون باقی جیسے وارنش ہے انگریزی لفظ لکڑی اور لوہی کی چیزوں پر چمکانے کی غر سے پھیرا جانے والا روغن یا روغنی پالش یہ آپ کے تھوڑے سے ہیں الفازمائنی اور میں آپ کو بہت سارے بتاؤں گی تاکہ آپ کو سبق اچھی طرح سمجھ میں آجائے پھر ہے خالی جگہ اور question answer ہیں آپ کے اور جملے ہیں واہی جمع ہیں اس کے بعد آتا ہے متضاد لکھنے ہیں اور last میں ہمیں وہ چیزیں لکھنی ہیں پلاسٹک کی جو ہم آس پاس دیکھتے ہیں اور ایک چھوٹا سا کام ہے آپ کا رموز وقاف والا وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں کہتے ہیں سب سے پہلا ہم ہیڈنگ ڈالیں گے سبق نمبر بائیس پلاسٹک الفازمائنی نبتات پودوں کو علم یعنی بوٹنی میں ہرشے میں اس لئے لکھتی ہوں کیونکہ مجھ آپ کو بہت ساری چیزیں بتانی ہوتی ہیں لیکن آپ اس میں مت لکھیں گا اس کی اسکول کی کاپی میں آپ ہرشے کے سائیڈ میں ہی لکھیں اور یہ تاکہ جلدی کام بتانا ہوتا ہے جلدی لکھنا ہوتا ہے وہ زولوجی ہوتا ہے اور پودوں کے بارے میں بوٹنی موصوف جن کا ذکر ہو رہا ہے وصف والے خوبی والے موضوعات موضوع کی جمع انوانات یعنی ٹاپکس متواتر لگتار کنٹینئسلی باقائدگی ریگولرلی بالخصوص خاص طور سے سپیشلی جدید نئے اہاتہ گھیرنا پورا کرنا از سرنو نئے سرے سے بلکل شروع سے صحافت اخبار یا رسالے میں کولم لکھنے کا فن اہم کردار امپورٹنٹ رول شعبہ شاق حصہ کام یا دپارٹمنٹ دخل شمولیت آلے جو ہمارے کام کو آسان بناتے ہیں یعنی دیوائسز جلوگر روشن نمودہ ظاہر موجودہ سامنے حالیہ مادک کوئی اصل چیز جس سے کچھ بنایا جائے یعنی میٹیریل اختیار کرنا اپنا لینا انوا نو کی جمع اقسام قسم کی جمع کائنز مہیا دینا فرام کرنا اکل دنگ ہونا حیران ہونا کیمیائی کیمیکل در حقیقت اصل میں مکھی کا چھتہ بی ہائی موم ویکس وارنش لوہے لکڑی کی چیزوں پر چمکانے کی غرصی کیا جانے والا روغنی پالش اور رنگ سازی کا ملنب ہے رنگ بنانا سابقہ واسطہ بڑھتی ہوئی مانگ زیادہ لوگوں کا مطالبہ ڈیمان مسنوئی آرٹیفیشل اب آخر آخر میں فلم سازی فلم بنانا فلم میکنگ انقلاب بڑی تبدیلی برپا جاری دھکی چھپی بات نہیں ظاہر سامنے بعد ازا اس کے بعد ریشے فائبر چھال بار عرف عام عام زبان میں خدرتی مادے یعنی نیچرل ست فیصد سو فیصد فن ہنر ٹیلن ہدت کرنے متاثر اثر لینا موضوعات نہیں مسنوات مسنوات یہ لفظ کارخانے میں بننے والی چیزیں جیسے ہم سنتیں کہتے ہیں نا اور مسنوات اسی سے بنائے محدود لیمیٹڈ روز مارا زندگی روزانہ کارہین سہن ڈیلی لائف مستعمل مروج کامل آیا استعمال کیا ہوا مزید زیادہ دیر پا دیر تک چلنے والی مضبوط ڈیوریبل نئی طرز نیا طریقہ روشناس متعارف مزاج موڑ طبیعت این مطابق بالکل مناسب دستیاب اویلیبل فراہم ہمہ گیر کئی کاموں میں ماہر ہر کام کرنے والا بے نیاز بے پروا بے غرص مقبول پسندیدہ ملبوسات پہننے کے کپڑے وغیرہ یعنی لباس شفاف ستھرا جس کے آر پر نظر آئے ٹرانسپیرنٹ عالم کیفیت حالت مضبوطی غیر قدرتی طویل لمبی فہرست لسٹ تحقیقات تحقیقی جمع بادبان وہ کپڑات جو کشتیوں کو چلانے اور رخ بدلنے کیلئے لگاتے ہیں چلیں خانہ پوری کر لیتے ہیں ہماری آج کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں ڈیش کا دخل نہ ہو اس میں آئے گا پلاسٹک نمبر دو پلاسٹک در حقیقت ایک کیمیائی مادہ ہے قدرتی پولیمرز ہماری بڑھتی ہوئی ڈیش کو پورا نہیں کر سکتے مانگ جس پلاسٹک پر فوٹو کے نیگٹیو تیار ہوتے ہیں وہ بھی سیلو لائٹ ہے اب سائنس نے تیرقی کر لی ہے کہ ڈیش جو ہے اس میں آئے گا ہر قسم کے پولیمرز تک مسنوعی طریقے سے بنائے جاتے ہیں چلیں ایک جملے میں جواب لکھنا ہے ہماری زندگی میں پلاسٹک کا دخل کہاں کہاں ہے ہماری زندگی میں ہر شعبے مثلاً بچوں کے کھلونے سکول کے بستے کپڑے برطن بجلی کے سامان الیکٹرونک آلے غرض ہر جگہ پلاسٹک کا دخل ہے پلاسٹک کی ایجاد کو کتنے سال ہوئے ہیں پلاسٹک کی ایجاد کو تقریباً پچاس سال ہوئے ہیں مسنوعی پولیمرز کس نے بنایا اور کب سب سے پہلے مسنوعی پولیمر انیسوی صدی کے اب آخر میں ایک امریکی سائنسدہ جون بجلی ہورٹ نے بنایا تھا جن برطنوں کے اندر اندرونی سطح پر ٹیفلون کی پرد چڑی ہوئی ہوتی ہے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے پرد کمل ہوتا ہے لیئر جن برطنوں کی اندرونی سطح پر ٹیفلون کی پرد چڑی ہوتی ہے ان پر کوئی بھی چیز چپک نہیں پاتی پلاسٹک کی حقیقت کیا ہے پلاسٹک تر حقیقت ایک کیمیائی مادہ ہے کیمیائی مادوں کے جس خاندان سے یہ تعلق رکھتا ہے ان کو پولیمر کہا جاتا ہے پولیمر مختلف قدرتی شکلوں میں بھی ملتے ہیں آج کل پولیمر مسنوعی طریقے سے بنائے جاتے ہیں ان سے بنی تمام مسنوعی چیزوں کو پلاسٹک کے نام سے جانا جاتا ہے پلاسٹک کی کتنی قسمیں ہیں ان کی وضاحت کیجئے پلاسٹک کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں ایک قسم وہ ہے جو گرم کرنے سے پگل جاتی ہے اس کو ترمو پلاسٹک جس کے معنی حدد یا گرمی سے متاثر ہونے کے ہیں اس کا استعمال کھلونے اور اس قسم کی دوسری مسنوات بنانے تک ہے دوسری قسم وہ ہے جو گرم کرنے پر نہیں پکلتی اور نام ملائم ہوتی ہے اس کو تھرموسیٹ تھرموسیٹ کہتے ہیں ایک اور قسم ٹیفلون ہے جس کی پرد بطن کے اندونی سطح پر چڑھائی جاتی ہے جس کی وجہ سے چیز چپکتی نہیں اب یہ ہے سوال نمبر تین روی جھوٹ اور بانس اور ربڑ کے پودوں سے ہم کافی حد تک بے نیاز ہو گئے ہیں کیسے جھوٹ وہ ہوتا ہے جو مطلب بان وغیرہ ہوتے ہیں رسیاں اور چرپائی کے بان وغیرہ جو بنتے ہیں نا وہ جھوٹ سے بنتے ہیں تھیلے بھی بنتے ہیں ٹارٹ وغیرہ کے آج کل جو روی چوٹ پانس اور ربڑ کے پودوں سے کافی حد تک بے نیاز ہو گئے ہیں مطلب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے سلیکون ربڑ کی کیا خصوصیت ہے اور یقین کاموں میں استعمال ہوتا ہے سلیکون ربڑ ایک ایسی پلاسٹک ہے جو جھلی کی معنی پتلی ہے جھلی ہوا کو اپنے اندر سے گزرنے دیتی ہے لیکن پانی کو روک لیتی ہے اس کی اندر بیٹھ کر انسان پانی سے محفوظ رہتا ہے اور اسے ہوا بھی ملتی رہتی ہے اس کی مدد سے مصنوعی پھیپڑے مطلب لنگز بھی تیار کیے گئے ہیں جو لمبے آپریشن کے دوران مریض کو تازہ ہوا مہیا کرتے ہیں آگے ہیں ہمارے جملے باد ازا باد ازا کا ملتی ہوتا ہے اس کے بعد تو ہم لوگ یہ جملہ بنا سکتے ہیں کہ ہم نے یعنی سب مسلمان و ہندو نے بہت جد و جہد کی باد ازا آزادی کی نعمت ملی بے نیاز بے نیاز کا ملتی بے اللہ السمد یعنی اللہ بے نیاز ہے یہ بنا سکتے ہیں چھوٹا جملہ سب سے اچھا یا پھر یہ کہ موبائل ہاتھ میں ہو تو انسان ہر کسی سے بے نیاز ہو جاتا ہے روشناس کرنا آج کل بچوں کو جدید کمپیوٹر کی تعلیم سے روشناس کرا رہا ہے انہیں بتاریف کرائے جا رہا ہے انہیں سکھایا جا رہا ہے مستعمل ہر گھر میں کمپیوٹر بہت زیادہ مستعمل ہے یعنی یوز میں ہے استعمال ہو رہا ہے عالم قیامت کے دن نفس نفسی کا عالم ہوگا اب یہ ہیں واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھنے ہیں تو پہلے ہم جو واحد ہیں ان کی جمع لکھ لیتے ہیں آلہ آلات شکل شکل اشکال بھی ہوتا ہے اس کا اشکال بھی لکھ سکتے ہیں اقسام قسم انوہ نو اور اواخر آخر متضاد مختصر مفصل اواخر اوائل ترقی تنزل ملائم سخت مریض تندرست اور سہتمن اب چلیں وہ رموز وقاف والے سوال پر جاتے ہیں جو ہمارا ایک رہ گیا تھا جیسے یہ لکھا ہوا ہے کہ ختمہ سختہ رابطہ اور واوین یہ ہوتے ہیں سمطالقہ پچھلے سبق میں پڑ چکے ہیں زیل کے پیرگراف میں رموز وقاف کا استعمال کیجئے تو یہ مطلب لاسٹ میں جیسے ہم فلس ٹاپ لگاتے ہیں یا کہیں ہم جملے کے بیچ میں کاما لگاتے ہیں یا کوئی کسی کا کہنے کا کوئی وہ کارس میں بعد میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور جو وہ آپ کا ایک سوال لاسٹ میں ہے پلاسٹک اور چیزوں کے نام بتانے ہیں سبق کے علاوہ جو سبق میں بتائی گئی ہیں تو اس میں آپ اپنے آس پاس نظر دوڑائیے ہمارے دیکھیں گھروں میں پلاسٹکی کرسیاں ہوتی ہیں میز بھی ہوتی ہے اور بھی مطلب جیسے علماری اور فلٹر وغیرہ بنتے ہیں کولر بنتے ہیں پانی کی کولر ویسے کولر ائر کولر اور اس کے ساتھ ساتھ ٹینکس وغیرہ بھی بنتے ہیں اردو سفر کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر سبسکرائب کریے اللہ حافظ